جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسمیں کرونا چل رہے ہیں پر کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑا بھی ایک عذاب چل رہے ہیں اور وہ ہے آن لین کلاسز اٹس 3.30 ایم اور میں یہ ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں بکاوز بات کرنا ضروری ہے بکاوز آپ کے اور میرے فیوچر کا سوال ہے استاد جی سب پاور کی گیم ہے جس کے پاس پاور ہے وہ اس کا یوز کرتے ہوئے اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں ہم سٹوڈنٹس ویسے تو آپس میں بورٹ ڈسکس کرتے رہتے ہیں فلان نے یہ کیا یہ ہوا آن لین کلاسز یہ وہ لیکن جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے موہ پہ نہیں بول سکتے کیوں کیونکہ ہماری پاور نہیں ہے ہماری پاور قید ہے مارکس کی صورت میں جو کہ ٹیچرز کے پاس ہے ٹیچرز کے پاس بھی فل پاور فل اختیارات نہیں ہے ظاہر ہے ان کو بھی اوپر سے آرڈرز آتے ہیں خیر نظام کیا چل رہے ہیں اس تائم پہ ٹیچرز کا مین فوکس سٹوڈنٹ کا فیوچر برائیڈ کرنا نہیں ہے بلکہ کسی طرح اس پورس کو مکمل کر کے جان سڑانے اور سمسٹر پورا تھا میں نہیں بات کر رہے ہیں جو بہت محنت بھی کر رہے ہیں دو دو ٹائم لیکچرز بنا رہے ہیں ایک بار کوئیسٹن آنسر کا سیشن ہے لہتا رہے ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیچرز کا بھی فرسٹ ایکسپیریس ہے انڈ دے لٹریلی دونٹ نو ہاو ٹو ڈیل بیٹھے ہیں وہ بس اسائیمنٹس پہ اسائیمنٹس دے رہے ہیں اور کورس پورا دے رہے ہیں باقی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ تو صرف سٹوڈنٹ کے لئے ہوگا سٹوڈنٹ کچھ بول نہیں سکتا کیوں؟ سٹوڈنٹ کے ہر بات لیم ایکسکیوز ہے آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایشوز جاؤ رہے ہیں اسائیمنٹس ملتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے بجلی کے بروسہ نہیں ہے یا کمپیوٹر یوزر ہونکر بولیس کرنا بھول جاتے ہو ہوتا کیا ہے کہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے آپ کی اسائیمنٹ یا تو ایکسپننگ کی جاتی ہے اگر لیٹ ایکسپٹ کی جاتی ہے تو ماس کاٹ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ ٹنشن کا ٹھپا ضرور دیا جاتا ہے کہ یہ سارے مارس جو ہیں یہ آپ کے فائنل میں کاؤنٹ ہو اور ایک بڑا گلہ جو ہم سٹوڈنٹس کو ٹیچر سے ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم تو ٹائم ہماری اسائیمنٹس کے مارس اپلوڈ نہیں ہوتے پہلے جگہ دو سبجیکٹ تھے اوکھے سوکے اوکے کسی نہ کسی طرح کر لیا اب سین یہ ہے کہ چار سبجیکٹس ہیں اور ان کی لیبز علید ہیں کچھ کے پانچ سبجیکٹس ہیں اور دن میں چار چار پانچ پانچ اسائیمنٹس روز کی مل رہی ہے اب ایک دن میں بندہ لیکچرز بھی لے اسائیمنٹس بھی کرے پرانے ان کے جو ریکارڈنگ علیدہ سے وہ بھی دیکھے اور گھر کے سارے کام بھی کرے گھر کے کام نہیں رکھتے اب یہاں بھی ٹیچرز کیا کرے ہیں کہ ڈیلی نہ تو اٹینڈرز اپلوڈ کرے ہیں نہ کوئی اسائیمنٹس کے مارکس اپلوڈ کرے ہیں یہ مارکس اور یہ اٹینڈرز سب جا کے آخری دن میں اپلوڈ ہوگی اور جس دن اپلوڈ ہوگی چار پانچ اسائیمنٹس کی ایک ساتھ مارکس اپلوڈ ہوں گے آپ کو بتا بھی نہیں ہوگا کہ کونس اسائیمنٹ کے کونسے مارکس ہے اور یہ کس طرح کلپولیٹ کیے گئے اس کے علاوہ ایک اور ایشو کیا ہوتا ہے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں لیبز بھی ہیں ساتھ تو ایک سوفویر پر آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کو سوفویر مل جائے آپ پہلے سوفویر ڈھونڈو ایمین فری سوفویر ڈھونڈو ہیوی فائل ہے ڈاؤنلوڈ ہونے میں ٹائم لگائے گی ڈاؤنلوڈ کرو انسٹال کرو ہوگا کیا کہ آپ کی چار سے پانچ اسائیمنٹس تب تک ہو چکے ہوں گی ایسے میں سٹوڈنٹ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا سبائی کسی اور کی اسائیمنٹ کوپی کر کے اپلوڈ کرنے کی ظاہر ہے آپ کے پاس سوفویر نہیں ہے تو آپ چینج کیسے کرو گے اس کے علاوہ اپشن ہی کوئی نہیں ہے اور اس میں بھی سٹوڈنٹ کو زیرو مارکس دیے جاتے ہیں نہ تو سوفویر کا لنک دیا گیا چار پانچ سٹوڈنٹس کا اسائیمنٹس ہو گئی کام چل رہے ہیں کورس پورا ہو رہے ہیں کری جاؤ کورس پورا کرو سمسٹر مقاب پتہ نہیں ہم سٹوڈنٹس کو اپنی پاور کا یوز کرنے نہیں آتا ہے یا اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے ہمارے مارکس کارڈ دیا جاتے ہیں مطلب چپ کرو اور چلتے جاؤ یہ نظام چال رہے آج کا ابھی ریسنٹلی ایک سٹوڈنٹ نے آواز اٹھائی تھی کسی یونیورسٹی سے اور اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا سوشل میڈیا کچھ بھی ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس نے ہو سکتا ہے بتو میزی کی ہو یا کسی اور کیس میں نکالا گیا لیکن ایسا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کچھ بھی بولے اس کے مارکس کارڈ دیا جاتے ہیں یا تو اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتے ہیں کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ایون کہ ان کو بھی یہ ساری اسائیمنٹس آن لائن کلاس اور فائنلز کی ٹینشنز دی جا رہی ہے مطلب ایک طرف وہ زندگی اور موت کی جنگ سے لڑیں اور دوسری طرف یہ ساری ٹینشنز اندر ہی اندر ان کو کھائے جا رہی ہیں اور وہ رک بھی نہیں سکتے بکوز اس کے جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں وہ آگے نکل جائیں گے اور آپ کو بتا ہوگا کتنی مشکل سے بندہ یونیورسٹی میں ایڈجیسٹ کرتا ہے گروپنگ ہوئی ہوتی ہے چلو محال یہ وہ کرونا سے کسی طرف بچ بھی گئے لیکن یہ جو ٹینشنز کا بوجھ روز روز ہمارے دماغ پر ڈالا جا رہے نا اس سے وہ نہیں بچ سکتا اور پھر اس ساتھ یوں ہوتا ہے کہ سارے تعلیمی اداروں میں پروموشن ہو جاتی ہے اور یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو یہ بتا کر کہ آپ کے جو فائنل ایگزیمز ہیں آن لائن بائیواز ہوں گے جس لائک ان انٹرویو مزید ٹینشن دی جاتی ہے اور اس کی بیس پر آپ کے فیوچر کا فیصلہ ہوگا ہے یا ہمارے ملک کا انکریف فیوچر یہ سکولز یا کالوجز کے بچے نہیں ہیں جن کو پروموٹ کر دیا گیا ہے بلکہ ہم یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ ٹینشن پر ٹینشن دیا جا رہے ہیں مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بھی پروموٹ کر دیا جائے اگر آپ پروموٹ نہیں کر سکتے اٹ لیست سمیسر بریک دے دیں یہ ایکسٹرہ ٹینشنز دے کر ہمیں ذہنی مریض تو نہ بنائے کم اس کا پھر یہ آن لائن وائی واس پہ کافی سٹوڈنٹس نے آواز اٹھائی جس کی وجہ سے ہمارے ویچول ایکزیمز ہوئے اور ابھی آنے والے وقت میں پتہ نہیں ان پانچ سبجیکٹس کا کیا بنے گا اور اب بات کرتے ہیں فی کی وی ہیف سمیٹڈ آلموسٹ نائنٹی کے فوتا سمیسٹر اور سمیسٹر کے ہاف میں یا شاید اس سے تھوڑا پہلے لوگ ڈاؤن سین ہو گیا لوگ بے روزگار ہو گئے بجلی، گیس، پانی، سپورٹس، کھانا پکانا، ٹرانسپورٹ یہ سب خرچے یونیورسٹی کے ختم ہو گئے یا کم ہو گئے سین ایسا ہے کہ آن لائن لیکچرز چل رہے ہیں بجلی ہماری لگ دی ہے پیکجز ہم خود کرا رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فی ریفنڈ ہونی چاہیے یہ چلیں اگر ریفنڈ نہیں بھی ہو سکتی تو کم اس کم نیکس سمیسٹر میں ایڈجسٹ تو ہونی چاہیے اس پر نہ کوئی بات کرنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا اور یہ صرف میں یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا سکولز میں بھی تین مہینے سے سکولز بند ہیں اور ان کی بھی فی لی جادی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خیرہ دینڈ میں بس اتنا کہوں گا کہ خوددارہ ہمارے فیوچر کے ساتھ نہ کھلیں ہمیں مزید ٹینشنز نہ دیں ٹینشنز دے کر ہمیں ذہنی مریض مت بنائیں اوریڈی گھر کی بہت سی ٹینشنز ہیں گھر کا خرجہ بانی سب بند ہوا ہے اس کرونا کا بدلہ ہم یونیورسٹی سٹوڈنٹس سے نہ دیں اور اگر آپ سٹوڈنٹس میری ان باتوں سے اگری کرتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں یا اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں مل کر ایک آواز بنیں ہم سٹوڈنٹس کے پاس پاور ہے لیکن ہمیں اس کا یوز کرنا نہیں آتا تو پلیز مل کر ایک آواز بنیں میں امید ہماری آواز سے چینج لائے جا سکتا ہے اور اپنی کیمتی رائے کے ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے شکریہ 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 شکریہ